السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں روزے کے متعلق چند غلط فہمیاں اور اس کی اصلاح کی بات کریں گے سب سے پہلی غلط فہمی کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خود کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جان بجھ کر اپنے موں کے اندر انگلی ڈال کر الٹی گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا دو شرطوں کے ساتھ کہ وہ قی مو بھر ہو اور روزے دار ہونا یاد ہو دوسری غلط فہمی کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن غیبت کرنے سے روزہ کی نورانیت چلی جاتی ہے کیونکہ غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تیسری غلط فہمی کہ سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چوتھی غلط فہمی کہ دانت یا مسوڑوں سے خون نکلنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے دانت یا مسوڑوں سے خون نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر وہ خون آپ کے اندر حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا پانچویں غلط فہمی کہ مکھی حلق میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو مکھی حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ خود بخود گئی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ہاں اگر آپ نے جان بوجھ کر اس مکھی کو نکل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا چھتی غلط فہمی کہ گلوکوز کی بوتل چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گلوکوز کی بوتل چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں اگر گلوکوز کی بوٹل کا کنیکشن آپ کی پیٹ سے ہو یا میدے سے ہو یا دماغ سے ہو تب روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا اور یہی حکم انجیکشن کا ہے ساتھیں غلط فہمی کہ کھینی موہ میں رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسا نہیں ہے کھینی موہ میں رکھیں گے تو روزہ ٹوٹے گا آٹھیں غلط فہمی کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسا بھی نہیں ہے انہیلر سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نوی غلط فہمی کہ کان یا آنکھ یا ناک میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے کان کا بردہ پھٹا نہیں ہے تو کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اور آنکھ میں اور ناکھ میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دسویں غلط فہمی کہ کلی کرتے ہوئے اگر پانی غلطی سے حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تو اگر آپ کلی کریں گے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر روزہ دار ہونا یاد ہی نہ ہو تب نہیں ٹوٹے گا گیارویں غلط فہمی کہ ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ہاں اگر اس کے ذرات حلق کے اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزی کے حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا یہ مکروح ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ مسواک کریں بارویں غلط فہمی کہ ادھر کی خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے ادھر کی خوشبو یا پرفیوم کے خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تیرہویں غلط فہمی کہ ازان ہونے تک سہری کی جا سکتی ہے تو درست مسئلہ یہ ہے کہ ازان ہونے تک سہری نہیں کی جا سکتی کیونکہ سہری کا وقت پہلے ختم ہو جاتا ہے اور جو فجر کی ازان ہوتی ہے وہ بعد میں ہوا کرتی ہے تو آپ فجر کی ازان سننے تک سہری نہ کھائیں اور اگر آپ سہری کے وقت ختم ہونے کے بعد بھی ازان سننے کی کوشش میں کھانا کھاتے رہیں گے سہری کرتے رہیں گے تو آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ فجر کی ازان بعد میں ہوتی ہے اور سہری کے وقت پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے چودھویں غلط فہمی کہ سہری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سہری کرنا یہ روزہ کے لئے شرط نہیں ہے لہٰذا بغیر سہری کیے بھی آپ کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن سہری کرنا یہ عبادت ہے اور سہری کرنے کی سہری کھانے کی بہت فضیلت آئی ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی تحت یا نیند نہیں کھلی یا کوئی اور وجہ پیش آگئی اگر آپ نے سہری نہیں کی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا پندرہویں غلط فہمی کہ تیل یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے تیل یا خوشبو لگائیں گے آپ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سہری خلط فہمی کہ تھوک یا بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروح ہو جاتا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تھوک یا بلغم اگر موہ کے اندر ہوں اور اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر موہ کے باہر ہے پھر اس کو اندر موہ میں لیا اور نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا سہری خلط فہمی کہ حالت روزے میں احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نائٹ فال ہونے سے احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ چند غلط فہمیاں اور اس کی اصلاع تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی امید کرتا ہوں آپ کو سمعہ آگئی ہوگی اور اگر نہیں سمعہ آئی ہے تو آپ حضرات کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا رپلائی کیا جائے گا